کیا آپ کے گھر میں بھی ایسے ہوتا ہے جس دن آپ سبزی بنائے ہیں جس دن بچے برگر یا شوار میں مگا لیتے ہیں مسئلہ ان کے ذائقوں میں نہیں مسئلہ سبزی بنانے میں ہے کچھ لوگ جب میتھی بناتے ہیں تو میتھی ہلکی ہلکی کڑوی رہ جاتی ہے جو بلکل بھی اچھی نہیں لگتی تو اس کی کیا وجہ ہے اور کیسے بینہ کڑواہٹ کے ہم نے میتھی کو پرفیکٹلی بنانا ہے آج اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے تو آج میں آپ کو بناوں گا میرا مطلب ہے بنا کے دکھاؤں گا مسئلہ والی میتھی جو بلکل بھی کڑوی نہیں ہوگی اچھا اور اس علو میتھی کے سالن کے دو فائدے ہیں پہلے تو یہ کہ آپ اس کا سالن بنائیں اور جو سالن بچ جائے گا اس کو اگلی صبح چیتر کے کے ساتھ کوٹ کے نا علو میتھی والے پراتھے بنائیں میں کہ تو رائتے کے ساتھ کھائیں مزہ آ جائے گا سردیوں کی آمد آمد ہے آلو میتھی کا سالن ایک دفعہ تو میرے کہنے پر بنا کے ضرور دیکھیں میرے دکھے سے بنائیں انشاءاللہ میرے فین ہو جائیں گے بنانا کوئی مشکل نہیں ہے فٹا فٹ سے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو پھر اچھا جی سب سے پہلے ہم نے ایک کڑائی کے اندر آدھا کپ کوکنگ آئل شامل کر لینے ٹھیک ہو گیا تو ہم مسالہ میتھی بنا رہے ہیں جس کے لئے ہم سب سے پہلے مسالہ تیار کریں گے اس میں ڈالیں گے ہم پیاز اس طرح سے ایک بڑے سائز کا پیاز کاٹ کے وہ بھی ڈال دیں گے اس کے لئے آپ میری ڈیفرنٹ ویڈیوز میں اتنی محبت کے ساتھ جو کمنٹس کرتے ہیں ان میں سے تین کمنٹس آج ہم اپنے ویڈیو میں شامل کریں گے اس کا بھی بڑا مزا آئے گا ٹھیک ہو گیا جی پیاز یہاں پہ چلا گیا اس کو ہم نے تھوڑا سا ہلکا سا کلر دینا ہے براؤن کرنا ہے اس کے لئے بہت زیادہ ہم نے نہیں پکانا تو پیازوں پہ جب اس طرح سے ہلکا سا رنگ آنا شروع ہو جگہ یہاں پہ ہم نے ٹماتر کٹا ہوا ایک ٹماتر اس طرح سے کٹ کے وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اس کے ساتھ اس میں ایک ٹی سپون ادھرک اور لیسن کا پیسٹ ہے یہاں پہ یہ چلا جائے گا اس کے ساتھ یہاں پہ سرخ میڈ پاورڈر تقریباً ایک ٹی بل سپون بھر کر ہم اس میں ڈال دیں گے یہاں پہ اس پر یہ میرے پاس سکہ تás Another Powder ہے ایک ٹی سپون بھر کر اس میں وہ بھی شامل کر دیں یہاں پہ آگیا ہے نمک تقریباً ایک ٹی سپون نمک بھر کر کھا اس میں ہم اس میں اللہ کا خدا کر دیں گے اس کے بعد اس میں حلدی ڈالیں گے تقریباً ہاف ٹی سپون یہ تھے ہمارے مسالے یہاں پہ ان کو اچھے طریقے کے ساتھ ہم نے mix کر لینا ہے اچھے طریقے کے ساتھ اس میں چمچ چلائیں گے ٹھیک ہو گیا ان سارے مسالوں کو اچھے طریقے کے ساتھ mix کرنے کے بعد اس کو ہم پکنے دیں گے کسی بھی ہنڈی کا مسالہ جو ہے وہ اس کی جان ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے مسالہ اچھا بنا لیا تو آپ کی ہنڈی دیفنیٹلی اچھی بنے گی تو ہمیشہ اپنے مسالہ بنانے پہ فوکس کیا کریں آپ کا مسالہ دیکھنے میں ہی مزیدہار ہونا چاہیے تو جب تک مسالہ ہمارا پک رہا ہے یہاں پہ ہم پہلا کمنٹ آئٹ کریں گے نزد ڈائریز کا وہ کہے نوزد ڈائریز کا نوزد ڈیک سو یمی این ڈیلیشئر چکن جل فریزی تھانکس ور شیئرنگ جی نوزد نوزد تینکیو سو مچ فور کمی اینڈ آئی ہوب تو سی یور کمنٹس اگین اینڈ اگین اپکمنگ ویڈیوز چلے جی واپس چلتے ہیں اپنی ریسپی کے طرف یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے میتھی کو اچھے طریقے کے ساتھ کاٹ کے اس طرح سے کاٹ لینا اور اس کو اچھے طریقے کے ساتھ ہم نے دھولی ہے تو آپ نے بھی میتھی اس طرح سے بریک بریک بنا لینا ہے ٹھیک ہو گیا اس کو اس طرح سے ہم اپنے مسالے کے اندر شامل کر دیں گے اور یہاں پہ اس میں ایک گلاس ہم پانی ڈال دیں گے ٹھیک ہے ہمارا مسالہ جو کافی ڈرائی ہوتا جا رہا ہے پک پک ہے تو اس میں ایک گلاس پانی کافی رہے گا تو ایک گلاس پانی شامل کرنے کے بعد میتھی کو اور مسالے کو اچھے طریقے کے ساتھ ہم یہاں پہ مکس کر دیں گے ٹھیک ہو گیا جی اب آپ مجھے خود بتائیں اب تک کی ریسپی میں کیا مشکل تھا یہ اتنی آسان ریسپی اور بہت ہی یم ہی بنیں گے انشاءاللہ آپ کے بچے انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے چیلنے جی میتھی کو مسالے میں پکتے ہوئے ہیں تقریباً تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں اس پہ ببلز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں اور اس پوائنٹ پہ آپ کا سارا گھر اس کی خوشبو سے مہک اٹھے گا تو جب میتھی کی یہ والی کنڈیشن بن جائے گی یہاں پہ ہم ڈالیں گے بے وفا سنم آلو جو ہر سبزی کے ساتھ فٹ ہو جاتا ہے یہ ایک پاؤ آلو ہیں ان کو اس طرح سے ہم نے بریک بریک چھوٹا چھوٹا کار لینا ٹھیک ہے آلو گوشتی طرح وڑے وڑے پیس نہیں گئنے ٹھیک ہے اس طرح چھوٹے چھوٹے پیس آپ نے آلو کے بنا کے وہ ڈال دینے ایک بائٹ کا پیس آپ نے بنانا ٹھیک ہے اچھا ایک چیز تو میں بتانی بھول گیا ایک پاؤ آلو ہیں اور ایک پاؤ ہی میتھی ہم یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں تو ان سارے مسالوں کو قوانٹیٹی نہ اسی حساب سے آپ نے ملٹیپلائی کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا چیلنجی آلو کو ہم نے ایمیتھی کے ساتھ اس طرح اچھے طرح مکس کر لینا ہے اور اس کے اوپر اس طرح سے لگا دیں گے اب ڈھکن اور اس کو پکنے دیں گے تو میتھی تو ہماری گل چکی اب ہم نے آلو کو گلانا ہے جب تک آلو ہمارے گل رہے ہیں آپ اس طرح کریں میری ڈال گلا دیں آپ میری ویڈیو پر اگر پہلی دفعہ یہ ویڈیو کو انجوائی کریں تو بیسا فوڈ فکشن بھائی ایسی آر کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ میں مشکل مشکل ریسیپی اس کو آسان بنا کے آپ کے لیے لے کے آتا ہوں اور اگر آپ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن آپ کے لیے کھولا ہے اس کے لئے آپ مجھے انسٹا گرام پر میسیج بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم دوسرا کمنٹ ایٹ کریں گے پپو سعید کا وہ کہہ رہے ہیں ہم تو پہلے پیاس براؤن کر کے کیمہ فرائی کرتے ہیں آپ سب چیزیں ڈال رہے کے بعد بھونتے ہیں پہلے یہ طریقہ ہوتا تھا لیکن اب نہیں کیا آپ نئے طریقے سے نہیں بناتے بناتے ہیں جناب بناتے ہیں ہم نے ہر طریقے کے ساتھ کیمہ بنا کے اپنے چینل پر اپلوڈ کیا ہوا ہے آپ ضرور دیکھیں آپ کو بڑا مزا آئے گا لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی ریسپی میں نیا پرانا کیا ہوتا ہے جس نے جو ریسپی جب سیکھ لی اس کے لیے وہ ہی نہیں ہے خیر آگے چلتے ہیں اپنے آلو میتھی کی طرف یہاں پہ ڈھکن اٹھا کے دیکھ لیں گے تو سالن تو ہمارا بڑا پرفیکٹ جا رہا ہے یہاں پہ ہم آلو نکال کرنا اس کو چیک کریں گے کہ ہمارے آلو گلے ہیں کے نہیں گلے بہترین ہو گیا بہترین ہو گیا ہمارے آلو اچھے طریقے کے ساتھ گل چکے ہیں بس یہاں پہ اس کو آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ مکس کھنا ہے اس کو دو منٹ کے لیے آپ نے اس کو بھوننا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم تیسرا کمنٹ آئیٹ کریں گے ہیپی میل ویڈ فوزیا کا وہ کہہ رہے جی شانتی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں آپ کی ویڈیو ریسپی کے ساتھ ساتھ باتیں بھی آلہ کبھی بھی کچھے میٹر نہیں کھائے بہت شکریہ جی آپ کے مزیدار سے کمنٹ پڑھنے کا بہت مزا آتا ہے میں امید کرتا ہوں آئندہ بھی آپ کے اچھے اچھے کمنٹ آتے رہیں اچھا اگر باقی لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے کمنٹ میری اگلی آنے والی ویڈیوز میں شامل ہو تو بھائی سب کمنٹ کیا کریں میری ویڈیوز پر زیادہ سے زیادہ کمنٹ کیا کریں میں انہی میں سے کمنٹ چوز کرتا ہوں چیلنے جی یہاں پہ ہم نے اپنے سالن کو تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے بھونے اور ہمارا سالن جو وہ تیار ہو گیا آپ کو کر دیں گے یہاں پہ بند اور کڑائی کو یہاں سے اٹھا لیں گے ماشاء اللہ جی سبحان اللہ میں اپنے سوہنے پروردگار کا لاکھوں کروڑ دفع شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنے مزیدار اور اتنے یمی یمی کھانے اس نے ہمارے نصیب میں کیے کیوں آ گیا نا موں میں پانی کیسے لگی آپ کا میری علوم میتھی کے ریسپی مجھے آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے میں آپ کے کمنٹس کا بہت ہی بسبری سے انتظار کرتا ہوں اور اگر آپ کسی ریسپی کے ریگویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھائی صاحب کمنٹ سیکشن آپ کے لیے کھلا ہے میں ایک ایک کمنٹ کو پڑھتا ہوں اس کو ریپلائی کرتا ہوں تو میں ملوں گا آپ سے اگلی ایک اور کسی بہت ہی زبزست سی ریسپی ویڈیو کے ساتھ تب تک لے بھی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اور میرا انتظار کیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ